مسلمانے اس بات کے لیے تم خوف کھاؤ کہ اللہ ناراض ہے اس بات کے لیے نہیں کہ بیمار ہو اس بات کے لیے نہیں کہ وائرس پتڑ لے گا اس بات کے لیے نہیں کہ ہم گھر کے اندر بند کر دیئے گئے ہیں اس بات کا خوف نہیں ہے کہ ہمارے مکان کے دروازے بند ہیں اس بات کا خوف نہیں کہ ہمارے مارکٹ کے دروازے بند ہیں اس بات کا خوف نہیں کہ ہمیں کھانے کو کیا ملے گا بلکہ خوف اس بات کا دل کے اندر رکھو یہ ہمارا ناراض ہے کل کو جب علماء اکرام اور عہماء اکرام تخلیر کیا کرتے تھے تو ان کی مسجدوں میں اور درگاہوں میں آستانوں میں خانتاؤں میں مجمع کثیر ہوا کرتا تھا آج آپ کو سنانے کے لیے ہمیں اکیلے بیٹھ کر کے تخلیر کرنے پڑھ رہی ہے اس لیے کہ ہم سب سے اللہ ناراض ہے اللہ خطا ہے اللہ کو رائع کیجئے اس لیے کہ اگر اللہ ناراض ہی نہیں ہوگا تو دنیا کی حالت نہیں صدر سکتی ہے کائنات میں ان و امان اس وقت تک بہار نہیں ہوگا جب تک کہ رب العالمین راضی نہ ہو جائے خدا راضی نہ ہو جائے اللہ خوش نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی کچھ نہیں کر سکتا نہ گاکتے کر سکتے ہیں نہ سائزدہ کر سکتے ہیں نہ حکیم کر سکتے ہیں نہ دمیم کر سکتے ہیں نہ حکومت کر سکتے ہیں نہ حاکم کر سکتے ہیں نہ حکومتوں کے سانے افتے آ رہے دھروں کے اندر گن کر دینے کے بعد بھی بیماریاں ہیں کہ چلی آ رہی ہیں فضاء سے آ رہی ہیں آسمانوں سے کپک رہی ہیں ایسا لگتا ہے کہ زمین سے اگ رہی ہیں یہ سب اس لیے کہ ہمارے آمال خراب ہو گئے ہیں ہم گناہوں میں ملوث ہیں آپس کا اتحاد پارا پارا ہو گیا ہے ہر شخص کو اپنی فکر ہے اپنے دنیا داری کی فکر ہے دینداری نہیں ہے امن خائم کرنے کی کسی کو فکر نہیں ہے اپنے ملک کو آگے بڑھانے کی فکر نہیں ہے بلکہ ہر شخص چاہتا ہے کہ میری ذات آگے بڑھے ہم آگے بڑھ جائیں ہم دنیا کی دولت کمالے اور دنیا کی دولت دنیا میں پڑی رہ جاتی ہے آخرت کی دولت کمالو نیکیوں کی دولت کمالو سواد کی دولت کمالو مغفرت کی دولت کمالو اس لیے کہ یہ بیماری اور یہ وبا اس بات کی علامت ہے کہ اب دنیا میں قیامت کے نشانیوں میں سے بڑی بڑی نشانیوں کے ظہور کا وقت آنے والا ہے اور پھر ایسا نہ ہو کہ ابھی تو توبہ کا توبہ کا مقام بند ہوا ہے کہیں توبہ کا دروازہ نہ بن ہو جائے کہیں عرش آزم کا دروازہ نہ بن ہو جائے کہیں قبولیت کا دروازہ نہ بن ہو جائے اس لیے اپنے آپ کو عویلی بدلنے کی دروت ہے جھوٹ بولنے والا جھوٹ سے توبہ کر لے فرید دینے والا فرید سے توبہ کر لے تغا کرنے والا دغا سے توبہ کر لے اور اللہ کی اطاعت بجا لے آئے نمازیں ہیں اگر نمازیں قضا ہے تو ان کو پڑھ لیجئے اس لیے کہ نجانے کب موت سے ہم کنار ہونا پڑے کب کس کو بیماری آدھ پوچے اور موت آ جائے اس سے پہلے توبہ کر لیجئے اللہ کی رضا تلاش کر لیجئے اللہ کو راضی کر لیجئے اس کو راضی کر لیجئے اس کی تسبیح اس کی پاکی کا بیان آج کا حال یہ ہے کہ رضاِ الٰہی اور رحمتِ الٰہی کے لیے آج ہم آزان دیتے ہیں تو لوگ اس کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں ارے آزان دینا ہے اللہ کو پکارا جا رہا ہے خدا کی بڑائی دیان کی جا رہی ہے حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ تم اللہ کو پکارے اللہ سنے گا اللہ کی بڑائی اللہ اکبر سے زیادہ ہوتی ہے جب ہم اللہ اکبر کہہ کے پکارتے ہیں تو آج ایسے بھی لوگ ہیں کہ یہ بڑائی بیان کرنا بھی ان کو پکارا نہیں ہے کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے یہ درست نہیں ہے ارے کہیں آزان دینا بھی غیر درست ہو جائے گا تہی منع کیا گیا آج ازان مد دو جب انکار کسی چیز کا ہوگا تب وہ چیز بنا ہوتی ہے انکار نہیں ہے اور اس کے فضائد ہیں تو اللہ کو ازان دے کر کے پکارا جائے اس کی بڑائی بیان کر کے پکارا جائے اس کی تکبیر کہہ کے پکارا جائے اس کی تحلیر کریں سبحان اللہ کہیں الحمدللہ کہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے پاکی بیان کرنے والے کو بہت پسند کرتا ہے اللہ